بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سپیشل کھانے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی کمال کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ پیزا اور برگر کھانے کے شکین ہیں تو یہ ریسپی پھر آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈومینو سٹائل برگر پیزا بنانے کی ریسپی جسے ہم بہت ہی آسان طریقے سے بنا کر تیار کریں گے نہ ہمیں کوئی میدہ گوندنے کا کام ہوگا نہ یسٹ چاہیے نہ اون ہم اسے بلکل سمپل اور آسان طریقے سے توے پر بنا کر تیار کریں گے لیکن اس کا جو ٹیسٹ اور اس کی جو لک ہے نا وہ بلکل ڈومینو سٹائل ہوگی تو چلی آئیے بچوں بڑوں سب کو پسند آنے والی ویج برگر پیزا بنانے کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم تیار کریں گے پیزا سوس جس کے لئے میں نے ٹمیٹو کیچپ لیئے میں نے نورمل ہی ٹمیٹو کیچپ لیئے یہ میں نے لے لی تھی تقریباً تین ٹیبل سپون اب ہم نے شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس اس کے اندر اور ہاف ٹی سپون کے قریبی کالی مرچوں کا پاودر ہے اس کو بھی ہم نے شامل کر لینا ہے پینچ کے قریبی ہم نے تھوڑا سا اوریگینو لے لینا ہے آپ چاہیں تو آپ اٹالین ہرپز پیزا سپائسز جو ہوتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے نا مکس کر لینا ہے یہ اب ریڈی ہو چکی ہے پیزا ٹوپنگ کو ہم نے تیار کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر میں نے فرائنگ پین لے لیا ہے فلیم کو ہم نے لو سے میڈیم پر کر لینا ہے اور ہم نے تیار کرنی ہے اپنی پیزا ٹوپنگ یہاں پر میں نے لیا ہے کوکنگ آئل یہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو یہاں پر میرے پاس ہے گریٹ کیا ہوا گرلک یہ میں لے رہی ہوں ون ٹی سپون آپ چاہیں تو آپ گرلک کے ساتھ جنجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو فرائنگ کر لیں گے تاکہ گرلک میں سے کچھا پان چلا جائے اور اچھی سی اس میں سے خوشبو آنے لگے جب گرلک تھوڑا سا فرائنگ ہو جائے تو یہاں پر میں نے لیا ایک چھوٹے سائز کا انین تھا جس کو میں نے باریک سا کٹ لیا اس کو ہم نے شامل کر لینا اور ہم نے انین کو بھی گرلک کے ساتھ بون لینا اس طرح فرائی کر لینا انین بھی ہمارا ہلکا سا سوفٹ ہو گیا اور یہ ٹرانسلوسن سا ہو گیا بس اس سے زیادہ ہم نے انین کو ڈارک نہیں کرنا اسی پوائنٹ پر اب ہم نے شامل کرنی ہے یہاں پر میرے پاس ڈرائی والی سوکھی والی لال مرچیں تھیں ان کو میں نے پانی میں بھگو کر رکھ لیا تھا اور یہ تھوڑی سی اب سوفٹ ہو گئی ہیں ایک ٹی سپون کے قریب ہم نے ڈال لینی ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے ڈال لینی ہے اگر نہیں ہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں ان کو بھی نا فرائی کر لینا ہم نے بہت ہی مزیدار سی نا سپائسی سی اپنی ٹوپنگ تیار کرنی ہے اب یہاں پر کچھ میرے پاس سبزی آئیں جن میں میرے پاس ہے شملا مرچ یہ میں لے رہی ہوں تین ٹیبل سپون میں نے باریک کر کے نا ان کو کاٹا ہوا ہے اس کو ایڈ کر لیں گے ساتھ ہی کچھ میرے پاس کورن تھے یہ بھی ہم نے لے لینے تین ٹیبل سپون ایک چھوٹی سی گاجر تھی جس کو میں نے باریک سا کاٹا ہے یہ بھی تقریبا ہوگی تین ٹیبل سپون اچھے سے ہم ان کو نا مکس کر لیں گے جو فریج میں پڑی تھی سبزیاں میں تو وہی ڈال لینے ایک میڈیم سائز کا میرے پاس تماتر تھا جس کو میں نے باریک سا اس طرح کاٹا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے شامل کر لینا تماتر تو مست ہے دیکھیں سبزیاں گال تو جانی چاہیے لیکن ان کا کرنچی نصبر قرار رہنا چاہیے مشیس ہی نہیں ہونی چاہیے اچھے سے اب ہم ان کو بون لیں اب میں نے ساری سبزیوں کو تقریباً تین منٹ تک کے لیے بون لیا ہے اب ان میں سے کچھا پن بھی نہیں رہا دیکھیں یہ ہلکی ہلکی نا سوفٹ بھی ہو رہی ہیں اس پوائنٹ پر اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے پیزا سوس اپنی ریڈی کر کے رکھی ہے نا اس میں سے دو بڑے ٹیبل سپون ہم نے سبزیوں کے اندر شامل کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ریڈی میڈ والی ہے نا تیزا سوس تو پھر آپ نے وہ ایڈ کر لینا ہے دو ٹیبل سپون اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے ناورمل ٹیماتو کیچپ بھی لے لینا ہے یہ بھی ہم نے ڈال لینا ہے 1 ٹیبل سپون تا کہ ہمارا مکچر ہم بنا رہے ہیں یہ مزیدار سا ہو بلکل اس کے اندر پیزے جیسا فلیور ملے ہمیں مکس کر لینا ہے اب یہاں پر ہم نے شامل کر لینا ہے چلی کلے یہ میں لے رہی ہوں 1 ٹی سپون آپ چاہیں تو آپ ناورمل چلی پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے سالٹ میں لے رہی ہوں 1 ٹی سپون آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر لینا ہے تھوڑا سا ہم لیمن بھی نہیں چوڑ لیں تقریبا 1 ٹی سپون کے قریب تاکہ کھٹا مٹھا سا ہمارا سپائسی سا مکچر تیار تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا اب یہاں پر میرے پاس italian herbs یعنی کہ pizza seasoning جو بھی آپ کے پاس اپنے half teaspoon ڈال لینا دونوں میں سے کچھ بھی ہے یہاں پر دیکھیں میرے پاس italian seasoning تھی تو میں نے یہ half teaspoon لے لی لیا اور اگانو چاہیے یہ میں لے رہی ہاف teaspoon تا کہ بلکل ہمارے مکچر میں سے پیزے جیسی خوشبو بھی آئے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے سبزیوں کا لک کتنا اچھا آرہا کلر بھی دیکھیں اس تا بس یہ ریڈی ہو رہی ہے ایک دو منٹ اب ان کو اور چلا لیں گے تا سارے مسالے اور سارا فلیور یک جان ہو جائے اب ہماری پیزا ٹوپنگ تیار ہو گی ساری سبزیاں میں چیک کر لی گل بھی گئی ہیں اور یہ کرنچی بھی ہیں تو اب اس پوائنٹ پر ہم نے فلیم کو کر لی نا اور مکچر کو نا ہم نا ٹھنڈی پیزا ٹوپنگ بھی اب ہماری ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوگی ہے اتنی اچھی اس میں سے خوشبو آرہی ہے اور اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ پر میں لی برگر بنز یہ ہم نے ریڈی میڈ لے لی دیکھیں میرے پاس یہ سلٹ ہوئے ہوئے ہیں دو پیس میں ہے اگر آپ کو ایسے فل مل رہا ہے تو آپ نے ان میں سے کٹ کر دو پیس کر لی لی تو یہ جو نیچے والا پارٹ ہے اس کے اپر پیزا سوز تیار کی تھی اس کو لگا لی نا تین وں کے اوپر میں پیزا سوز لگا لی مینیز پیزا سوز کے اوپر لگا لی اس طرح سپریڈ کر لیں یہ بھی تین وں کے اوپر لگا لی مینیز لگانے کے بعد یہ جو ہم نے یمی سی فیلنگ ریڈی کر رکھی ہے اس کو لگائیں گے یہ ہم خوب ساری لگائیں دھیر ساری لگائیں اس ہی کے زیادہ یہ کھانے میں مزی دار ہے جب آپ اپنی فیملی کو ایک دفعہ یہ بنا کر دیں گے تو بار بار وہ ڈیمانڈ کریں گے اسی طرح کے برگر کو کھانے کے لی یہ پر میرے پاس ہے مین انگریڈینٹ وہ ہے موزریلا چیز یہ میرے پاس گریٹ ہوئی موزریلا چیز ڈال لی ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے پیزا برگر کتنے اچھے بن رہے ہیں کلاسک پیزا برگر ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اب ہم اٹالیان ہرپز لے لی نے ان کو ہم نے اس طرح تھوڑا سا سپرنکل کر لی نا تا کہ پیزا کی لک بھی ہو اور فلیور بھی ہو تھوڑا تھوڑا ڈال لیں اور تھوڑا سا ہم نے اور اگینو بھی ڈال لی نا تھوڑی سی ہم نے کالی مرچوں کا پاوڈر یہ بھی ہم نے ڈال لی مزیدار سا سپائسی سا چٹ پٹا سا ہمارا برگر تیار ہوگا اب اب ہم ان کے اوپر والے پارٹ سے نا ان کو کلوز کر دیں گے ان کے لیڈ ان کے اوپر دے دنے ہم نے اوپر والے پارٹ پر بھی تھوڑی سی پیزا سوس لگا لینی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی سی کیچ اپ لگا لینی اور تھوڑی سی چیز بھی اوپر رکھ سپرنکل کر لیں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال لیں اور ساتھ ہی یہاں پر میرے پاس چلی فلیکس یہ بھی ہم نے ڈال لینے اوپر ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے ہم نے ڈومینو سٹائل برگر بن سا اپنے گھر میں تیار کر لیں توا اچھے س کو لو پر کر لیں کیونکہ ہمیں توا پری ہیٹ چاہیے تھا تھوڑا سا بٹر لے لیں یا اویل لے ڈریزل کر لیں ایک اپنا یمی سا برگر پکڑتے جانا اور ہم نے ان کو توا پر رکھتے جانا تا کہ اچھے سے یہ روست بھی ہو جائیں اور ان اس پوئنٹ پر نا ہم نے flame کا خاص کیا رکھ نا ہے کہ بہت زیادہ نا high flame پر نہیں ہو چاہیے اب ہم نے cover کر لینا لیڈ کے ساتھ آہستہ سے اوپر دے دینا 5 منٹ ہو گئے میں نے flame کر لیا آف اور واو ما شاء اللہ دیکھیں کتنے پیارے مارے برگر دکھنے میں لگ رہے ہیں اور دیکھیں ان کی چیز بھی اچھے سے اوپر سے میٹ ہو گئی ہم نے دیکھیں domino style wedge burger pizza گھر میں ہی تیار کر دیا اب ہم لینے کے لیے اور یا ان کو order کرنے کے لیے ہم domino جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہے تو انشاءاللہ آپ کے بھی classic wedge burger pizza اسی طرح بن کے تیار ہوں جس طرح beautiful سے مزیدار سے eye catching سے میرے ہوئے اب اس یمی سے برگر کا اندر سے بھی میں کاٹ کر نا آپ کو final look دکھاتی ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس کا result آپ کے سامنے دیکھیں چیز بھی اچھے سے میلٹ ہوگی ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو شیئر کریں میری اس ریسپی کو فیملی اور فرنڈ کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے میری ایک بہت خاص ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے دیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ